آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انا عند ظنی عبدی بی میں اپنے بندے کے گمان کے موافق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اگر وہ گمان ہی یہ رکھ لے گا کہ سفر کا مہینہ مجھ میں بڑا بھاری ہے تو پھر وہ گننا شروع کرے ایک کے بعد دوسری مصیبت اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضللہ فلا هادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجید والقرقان الحمید ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا في کتاب اللہ في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث لا عدواء ولا طیرہ ولا سفر او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاگرین والحمد للہ رب العالمین میرے معزز سامین اکرام اور رفق اکرام حق سبحانہ وتعالی کا بے پناہ کرم ہے اس کا فضل اور احسان ہے حق سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت کی آفیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور آقا دو جہاں سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس آیت مبارکہ میں اور اس چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں مختصر سی حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے انتہائی مفید رہنمائی موجود ہے اور خاص طور پر جو اسلامی مہینہ جس میں ہم چل رہے ہیں اس اسلامی مہینے سے متعلقہ بہت ساری باتیں معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں لوگ اس کا ارتقاد کر چکے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو تیہ کرتے ہیں حالانکہ دین اور شریعت کی رہنمائی اس بارے میں کچھ اور ہے لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس کی چونکہ رہنمائی تک ہم نے رسائی حاصل نہیں کی ہم نے نہ خود قرآن مجید کو پڑھا نہ احادیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ کا متعلق کیا نہ ہم نے کسی مستند عالم سے جا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ دین اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہم کر رہے ہیں اس لیے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ہی چند چیزیں تیہ کی اور تیہ کرنے کے بعد اپنی زندگی ویسے گزارنا شروع کر دی تو آج ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو رہنمائی ہمارے بنانے والے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور ہمارے محسن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فراہم فرمائی ہے اس کا متعلق کریں گے اور نیت کریں گے آئندہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق بسر کریں گے تو سفر کا مہینہ یہ جو آج کل چل رہا ہے آج کل آپ درہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان معاشرہ ہونے کے باوجود اپنی زندگیوں میں بڑی پختہ کر لی ہیں حالانکہ وہ چیزیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی ان کا تعلق تو کفر سے تھا ان کا تعلق تو مشرقین کے ساتھ تھا ان کا تعلق تو ان کفار کے ساتھ تھا کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانہ مبارکہ میں موجود تھے اور ان سے پہلے سے ریت اور رواج چلا آ رہا تھا جب یہ اسلام آیا تو اس نے وہ سارے اندھیرے وہ ساری کی سارے جہاں وہ برائیاں اور وہ ساری کی ساری جہالت اس کو ختم کر دیا اور بتا دیا کہ اب ان جہالتوں کو چھوڑ دو اور اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح ہم تمہیں بتا رہے ہیں چنانچہ ایک چیز تو یہ تھی کہ اس وقت میں اللہ رب العزت کی پہچان کامل نہیں تھی لہٰذا لوگوں نے اپنے حساب سے اپنے اپنے کاموں کے لیے الگ الگ بتوں کو تجویز کر لیا تھا کوئی کہتا تھا مال اور دولت دینے والا یہ بت ہے جیسے ہمارے ممالک کہیں سارے جہاں پر بت پرستی ہوتی ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں اگر مال لینا ہے تو اس کے لیے فلانی دیوی ہے اور اگر زندگی حاصل کرنی ہے تو فلان دیوتا ہے یعنی الگ الگ دیوتا الگ الگ دیویاں بنا دیں الگ الگ کاموں کے لیے اور کفار مشرقین مکہ نے بھی یہی کیا تھا تین سو ساٹھ بت مکہ المکرمہ میں بیعت اللہ شریف میں رکھ دئیے اور کہا بھئی اتنے سارے زندگی کے کام ہیں بھلا ایک خدا کیسے کر سکتا ہے لہٰذا ہر کام کے لیے الگ بت بلکہ ہر دن کے لیے الگ بت ایک سال میں تین سو ساٹھ دن ہیں تین سو ساٹھ بت رکھیں گے ہر اپنی ہر روز کی اپنی مانگ اور ہر روز کی اپنی ضروریات وہ الگ معبود کے سامنے پیش کریں گے وہ ہمارا کام کرے گا پھر اس کی باری پورے سال میں دوبارہ آئندہ سال آئے گی اگلے سال آئے گی یہ ان کا ایک عقیدہ تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرما دیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جتنے تم نے معبود بنائے یہ سارے کے سارے معبودانیں باطلہ ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تم تو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور بنانے کے بعد اپنے سامنے رکھ کر حیرت کی بات یہ ہے تعجب کی بات یہ ہے اسی کے سامنے جھک جاتے ہو سجدہ کرتے ہو اسی سے ضروریات مانگتے ہو وہ پرانا ہو جاتا ہے تو نیا رنگ کر دیتے ہو اور پرانا اور وہ سیدہ ہو جائے ٹوٹنے لگے تو اسے اٹھا کر باہر رکھ دیتے ہو اس کی جگہ پر نیا اب بازار سے خرید کر یا اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھ دیتے ہو اور پھر اسی کے سامنے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو یہ تو تمہارے عزت کے خلاف ہے تمہارے منصف کے خلاف ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں معزز بنایا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ معزز ترین انسان اس خالق کے علاوہ اور کسی کے سامنے زلیل ہو اور کسی کے سامنے رسوا ہو اور کسی کے سامنے اپنی یہ پیشانی سجدے میں جا کے رکھ دے یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ رب العزت نے اسی لیے اپنے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے کو حرام کرا دے دیا یہ سجدہ اللہ کا حق ہے تم اشرف المخلوقات ہو تمہارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ تم کسی اور مخلوق کے سامنے جھکو بلکہ یہ غور کرو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دوشی کا پہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَئِينَ یہ تو زمین اور آسمان سب چیزیں تمہارے لئے مخصخر ہیں یہ سورج اور یہ چاند تمہاری خدمت میں لگے ہیں تو یہ مہینے اور دن تو تمہاری خدمت کے لئے آئے تھے چہے جائے کہ تم ان کے خدمت گزار بن جاؤ تم ان کے خادم بن جاؤ تم تو مخدوم ہو یہ تو تمہاری خدمت میں لگیں گے تم اپنی حیثیت کو اتنا گرا گئے کہ تم ان کے خادم بن گئے تم ان کے محتاج بن گئے کیسے محتاج بن گئے آپ سب آج کل کے محاشرے میں جانتے ہیں ہمارا اسلامی محاشرہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن پورا سفر کا مہینہ کوئی ایک مسلمان کی بھی آپ شادی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی شادی منعقد ہو رہی ہو آپ پوچھیں سفر میں شادی کیوں نہیں کر رہے وہ کہیں گے کیونکہ سفر نحوست والا مہینہ ہے بھاری مہینہ ہے اس کو نکال کر پھر شادی کی تاریخ تیہ کی جائے آپ سب رشتے ناتوں والے ہیں ذرا دیکھیں جب تاریخیں تیہ کرتے ہیں تو درمیان میں محرم کا مہینہ آئے تو محرم میں کوئی شادی تیہ نہیں کی جاتی ہے سفر کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے ہم کوئی شادی تیہ نہیں کرتے ہیں سوال کریں اپنے آپ سے یہ کہاں سے ہم نے بات نکالی ہے یہ کہاں کی تعلیمات ہے کیا سنی سنائی بات ہمارے لیے اتنی معتبر ہو گئی کہ ہم نے اپنی زندگی کی روٹین اس کے تابع کر دی کوئی نیا کاروبار کرنے والا نیا کاروبار سفر میں شروع نہیں کرتا کوئی نئی تجارت کوئی معاملہ کوئی لین دین کوئی شادی بیع کوئی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں نہیں سفر کا مہینہ گزر جائے اور یہ ہی نہیں ہم نے تو اپنے آپ کو مسلمان ہمیں اسلام نے آزاد کیا تھا ان سارے تواہمات سے اسلام نے کہا تھا غلامی صرف ایک اللہ کی ہوگی بغایا کسی مخلوق کی غلامی نہیں کرنی صحابہ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اور اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ان سارے چیزوں کا غلام بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم عام طور پر گھروں میں بات چلتی ہے اللہ خیر ہی کرے کل سے میری بائیں آنکھ جو ہے وہ بہت زیادہ پھڑ پھڑا رہی ہے اللہ خیر ہی کرے لگتا ہے کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت آنے والی ہے یعنی ہمارا اعتقاد اور عقیدہ اس قدر گر گیا کہ آنکھوں کے پھڑکنے کی وجہ سے بھی ہم نے بدفالی نکال لی کہ لگتا ہے کوئی مصیبت ہونے والی ہے راستے میں جا رہے ہیں بلی نے راستہ کٹ لیا اور اگر کالی بلی نے کٹ لیا تو اب تو بہت زیادہ پریشان ہیں اب تو اگر راستے میں جاتے ہوئے ویسے ہی عام حالات میں موٹر سیکل پینچر ہو گئی ہم فوراں گئے اوہو یہ تو ہونا ہی تھا اس لیے کیونکہ راستے میں بلی نے راستہ کٹ لیا تھا کوئی نقصان ہو گیا کوئی بات ہو گئی آفس میں گیا تو بہت سے کسی معاملے میں ڈانٹ بڑ گئی یا کوئی کام کرتے کرتے کام خراب ہو گیا یہ تو ہونا ہی تھا آج جب میں نکلا تھا تو بلی نے راستہ کٹ لیا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کوئی ہماری چھت میں بیٹھا ہوا بول رہا ہے لگتا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں اس طرح کی بے تہاشا چیزیں ہم ان کے غلام بن گئے ہیں ہم نے اپنی زندگی کے معاملات اس کے مطابق تیہ کرنے شروع کر دیئے اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا حاکم بنایا تھا ہم نے اپنے آپ کو ان کا محکوم بنا کے غلام بنا دیا تو غلطی ہماری ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے وَلَاكِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ میرے بندے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے ہیں یہ خود ظلم کرنے والی بات ہے چنانچہ آپ دیکھ لیجئے ابھی ایک ہمارے دوست ہیں میں نے ان سے پوچھا کاروبار کیسا چل رہا ہے اس نے کہا عثمان بھائی آپ کو تو پتا ہے سفر کا مہینہ چل رہا ہے اس میں تو کاروبار بس بچ ہی جائے اور صرف یہ کسی طریقے سے گزارا چل کے یہ مہینہ نکل ہی جائے تو بڑی بات ہے منافع کی کیا امید ہے جس نے ذہن ایسا بنا لیا تو سن لیجئے اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ پھر ویسا ہی جیسا یہ گمان کرتا ہے ویسا ہی معاملہ کرنا شروع فرما دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي میں اپنے بندے کے گمان کے موافق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اگر وہ گمان ہی یہ رکھ لے گا کہ سفر کا مہینہ مجھ میں بڑا بھاری ہے تو پھر وہ گننا شروع کرے ایک کے بعد دوسری مصیبت اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے اور اگر ایک آدمی یہ سمجھے یہ سارے تواہمات ہیں اور اس کو آگے ختم کر دیا کس نے ہمارے آقا سید الانبیاء امام الانبیاء ہمارے پیارے نبی ہمارے پاس دین اور شریعت لانے والے سید الانبیاء تمام انبیاء کے سردار واضح طور پر فرما دیا بخاری شریف کی روایہ سنا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا صفر اوگا ما قال علیہ السلام اے لوگو سن لو اور یہ آج نہیں آج سے چودہ سو پنتالیس سال ہجری چل رہا ہے چودہ سو پنتالیس برس ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں ساڑھے چودہ صدیاں گزر چکی ہیں اس وقت میں فرما دیا تھا کیونکہ اس وقت بھی لوگ اسی طرح کے تباہمات میں چلا کرتے تھے اپنے معاملات اپنی تجارت شروع کرنی ہے کے نہیں کرنی آگئی رشتہ ناتا اب تیہ کرنا ہے کے نہیں کرنا شادی اور نکاح کا معاملہ کرنا ہے کے نہیں کرنا تو وہ سفر کے مہینے کو نکال کے کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار اسلام کے آنے کے بعد یہ ساری جہالتیں ختم ہیں چنانچہ سن لو لا سفر سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی نہوست موجود نہیں ہے ہاں کسی بھی وقت کے اندر کوئی بھی گھڑی منوس نہیں ہوتی کوئی بھی مہینہ منوس نہیں ہوتا کوئی بھی نمبر منوس نہیں ہوتا ہم علم نجوم کے اتنے تابع ہوئے ہم لوگوں کے اتنے تابع ہوئے کہ ہم نے اپنے اسلام کی واضح تعلیمات کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دی آپ دیکھیں تو سہی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کتنی واضح ہیں کوئی گھڑی منوس نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ نے عمل کوئی نہوست والا کر دیا تو اس عمل کی نہوست ضرور ہے اس کی وجہ سے آپ نے اس پاکیزہ گھڑی کو منوس بنا دیا آپ اگر کسی وقت میں جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت میں کوئی خرابی نہیں تھی آپ نے جھوٹ جیسا پناہ کبیرہ کر کے اس گھڑی کو اپنے لیے منوس بنا دیا آپ کسی وقت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کسی وقت میں غیبت کر رہے ہیں وہ وقت منوس نہیں تھا آپ نے غیبت کی اس کی وجہ سے اپنے لیے اس وقت کو منوس بنا دیا اور وہ آپ کے نام عامال میں برائی کے طور پر لکھا جا چکا ہے جس وقت میں آپ نے نماز پڑھی آپ نے اس وقت کو قیمتی بنا لیا بابرکت بنا لیا کہ اس میں کیسے نحوست ہو سکتی ہے لہذا اصل نحوست ہمارے عمل میں ہوا کرتی ہے کسی وقت اور کسی گھڑی میں نہیں ہوا کرتی اپنے عمل درست کر لیجئے نہ سفر کا مہینہ نقصان پہنچائے گا نہ محرم کا مہینہ نقصان پہنچائے گا نہ کوئی اور مہینہ نقصان پہنچائے گا اور آخری بات میں کر کے بات کو سمجھا کے بعد کو مکمل کرتا ہوں یہ جو سفر کا مہینہ مشہور ہوا کہ یہ سخت ہے اور یہ آج سے مشہور نہیں ہوا ہم نے تو ان کفار سے اپنے اندر اس چیز کو لے لیا اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے ہم اسلام کی اتنی شاندار تہذیب اپنے پاس ہونے کے باوجود دوسری تہذیبوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ہمیں کچھ دے دو ہم تمہاری تہذیب میں سے کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی ہماکت کیا ہو سکتی ہے حالانکہ اسلام تو پوری تہذیب ہے اس نے ہمیں خوشی غمی کے طریقے بھی بتائے کس طرح منانی ہے اور اس نے ہمیں لیندین معاملات معاشرت معیشت اخلاقیات عبادات ساروں کا علم دیا تھا ہم دوسروں کے سامنے کشکول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں آذرہ مغربی تہذیب سے مجھے کچھ دے دیجئے مشرکانہ تہذیب سے مجھے کچھ رسم و رواج دے دیجئے میں اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں یہ تو ہم نے وہاں سے لے لئے تھے چنانچہ آپ دیکھیں کیا ہوتا تھا تین مہینے اللہ نے محترم بنایا تھے چار مہینے قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے اللہ نے بارہ مہینے مقرر کیے چار اس میں تھے حرمت والے محترم اس کے احکامات یہ رکھیں کہ آپس میں جنگ و جدال نہیں کرنا جنگیں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں شاید ہی اس زمین میں کوئی ایسا وقت دیکھا ہو جب آپس میں جنگیں اس سرزمین پہ نہ ہو رہی ہوں ہر وقت میں جنگیں چلتی رہی انسان کبھی اپنے ملک کو بڑھانے کے لئے کبھی اپنے روپ دب دبے کو بڑھانے کے لئے کبھی اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لئے لڑتا ہی رہا ہے آج بھی لڑ رہا ہے چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ تین مہینے منع کر دئیے گئے اس میں جنگ نہیں ہوگی یہ اللہ کے مہینے ہیں اس میں لوگ حج بیت اللہ کے لئے آتے ہیں زلقاد کا مہینہ زلحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ تین مہینے اپنی جنگ بندی ہو گئی اب جب جنگ بندی ہو گئی تو اب کیا ہوتا تھا اس کے فوراں بعد سفر کا مہینہ ہوتا تھا سفر کے مہینے کے اندر پھر جنگیں شروع ہوتیں تجارت کے لئے لوگ نکلتے تو اپنے گھروں کو دیکھتے کہ گھر مردوں سے جوانوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو ظاہری عبادت دونوں سائیڈوں کے لوگ بھی مرتے ہیں اگر اسلام کے لئے لڑ رہا ہے اور دین کے خاطر لڑ رہا ہے تو شہید ہے تب بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اگر کافر کی طرف سے لڑ رہا ہے تو ہلاک ہو گیا تب بھی دنیا سے چلا گیا تو سفر کے مہینے میں جب لڑائی کا دوبارہ آغاز ہوتا تو کہیں ساری جانے جاتی اور گھروں کے اندر جنازے آتے تو لوگوں نے مشہور کر دیا ارے یہ مہینہ تو بڑا سخت مہینہ ہے اس میں تو لوگوں کی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں گھر خالی ہو جاتے ہیں اور واپس لاشیں آتی ہیں لہٰذا یہ سفر کا مہینہ بڑا سخت ہے وہاں سے یہ جہے ایک عقیدہ بنایا اور چلتے چلتے کفار میں یہ نسل در نسل چلا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا سفر سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس وقت سے مسلمانوں نے سفر کے مہینے کو منحوص سمجھنا ختم کر دیا تھا لیکن آج چونکہ ہمیں تعلیمات کا پتہ نہیں لہذا ہم بسفر کے مہینے کو منحوص سمجھتے ہیں اور یہ ہم اپنا سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے تمام تر امور کو اور زندگی کے تمام تر مراحل کو اس طرح گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے جس طرح ہمارے بنانے والے اللہ اور رب ذلجلال ہم سے چاہتے ہیں اور ہم سب کے آقا اور محسن انسانیت جناب سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیمات ہیں اگر ہم نے اس کے مطابق عمل کیا ہم میں سے ہر ایک کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور ہر ایک کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين